کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی مزیدار لذیذ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آم کا سیزن چل رہا ہے اور آم بہت زیادہ این ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ کوئی اچھی سی ریسپی تو اچھی سی ریسپی میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ کیوں نہ میں مینگو کیک بناوں جیسے بنانا کیک بنایا تھا سیم ویسے ہی تو یہاں پر میں نے تین حدد انڈے لے لیا ان کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اچھا یہاں پر ایک اور بات بتاتی جاؤں آپ ہینڈ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے بھی ان کو بیٹ کر سکتے ہیں ایک کپ کے قریب یہ والا کپ میں نے بھر کے چینی کا شامل کیا پاورڈر چینی پاورڈر چینی میرے پاس میں نے خود ہی بنائی تھی اس کو نا جو زیادہ چینی ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اس کو میں نے مسالہ پیسنے والی ڈی بی کے اندر ڈال کے پیس لیا تھا اور بات اس کا پاورڈر بن گیا تھا ہاف کپ کے قریب میں نے یہاں پہ وہی کپ کی مدد سے میرمنٹ کرتے ہوئے میں نے اس کے اندر آئل کو شامل کر دیا تھا ان سب کو اچھے طرح سے بیٹ کر کے ان کی جاغ بن گی تھی اور دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے یہ بیٹ ہو رہا تھا آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی لیکن ہاتھ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہاتھ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈرائی انگریڈینٹس کا جو ہے ایک کپ میں نے میدہ لیا اس کے اندر میں نے ڈیڑھ چمچ کے قریب میں نے بیکنگ پاورڈر استعمال کیا میں نے بیکنگ سوڈا استعمال نہیں کیا پاورڈر بیکنگ کرتے ہوئے ایک بات کا خاص یہا رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہاں پہ ہم بیکنگ کے لیے جو ہے وہ پاورڈر یوز ہوتا ہے اس کو استعمال کریں بیکنگ سوڈا ڈالنے کے وجہ سے ہمارا کیک اکثر خراب ہو جاتا ہے تو اس چیز کو جب آپ بائے کرنے جائے دکان پہ یا کسی شاپ کیپر کے پاس کسی سٹور پہ تو آپ اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے خریدیے گا پھر اس کے بعد جو میں نے انڈے بیٹ کر کے رکھے تھے ان کے اندر میں نے مینگو کا جوس بنایا تھا اس کو شامل کر لیا اچھا یہاں پہ نے میں مینگو کی چنکس بھی اس کے اندر جب ہم کیک کھائیں تو یہ بڑا زبردست ٹیسٹ دیتی ہیں اور ایک الگ سا مزہ آتا ہے جب وہ پک جاتا ہے پھر اس کے بعد جو میرے انگریڈینٹس دے ہیں انگریڈینٹس ان کو اس کے اندر شامل کر کے میں نے اچھے طریقے سے ان کو بیٹ کر لیا اچھا سپیچولا کی مدد سے جب ہم لوگ اس کو چلاتے ہیں تو اس کے اندر اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ گھوٹلیاں نہ بنے اور چھاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہمارے کیک کے اندر جالی بنتی ہے اگر ہم لوگ اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے یا پھر ہم اپنے سپیچولا کو جس طرح سے جس ڈائریکشن میں میں گھوما رہی ہوں اس ہی ڈائریکشن میں آپ گھومائیں گے تو تب ہی آپ کا کیک جو اچھا جالیدار بنے گا ادروایس آپ کا کیک زبردست نہیں بن سکتا اور دوسری بات کیک بنانا کوئی اتنی بڑی تیسما رہا نہیں ہے آپ بس اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ ہم لوگ جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ان کو فالو کریں تو پھر ہمارا کیک بڑی زبردست بنتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے تھے آلمانٹس جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے چوپر کے اندر ڈال کے چوپ کر لیا تھا اور یہ اس طرح سے میں نے شامل کر لیا کچھ میں نے بچا کر رکھ لیا جو اوپر اس کے گرنش کرنے کے لیے ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لیئرز بلکل بھی یہ ٹوٹنی رہی اور ایک دم سے میرا کیک بننے کے لیے تیار ہو گئے اچھا اب میں نے اس کے اندر جو پیپر یوز کیا وہ میں نے اپنے گھر سے کوپی کے اندر سے پیپر لیا تھا وہ استعمال کیا آپ چاہیں تو جو بیکنگ پیپر ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے جسٹری کے ساتھ استعمال کیا تھا اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے پیپر کے اوپر آئل لگایا دونوں طرف سے گریز کیا اور بس اس طرح سے اس کو نا کٹ کر کے تو اس کے اندر بول کے اندر لگا لیا اس کے بعد ڈرائی انگریرینز کے اندر میں نے تھوڑا سا میدہ شامل کیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو آلمنڈز ہیں یہ نیچے نہیں بیٹھتے کہ جب ہمارا اوپر آئے گا تو یہ اوپر کی سطح پہ ہی رہیں گے نیچے نہیں بیٹھیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جن کو فالو کر کے ہماری کوکنگ بڑی ہی آسان اور زبردست ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میں نے جو چولے کا سٹینڈ ہے اس کے اندر رکھ کے نا تو میں بیگ کرتی ہوں پتیلے کے اندر تو بس آپ بھی اس کو پتیلے کے اندر تقریبا 45 منٹ کے لیے بیگ کریے گا اور اس کے فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فائنل لک اس کی کچھ اس طرح سے ہے اور یہ بہت ہی زبردست نرم سا کیک بن کے تیار ہوا تھا ہے حبصہ کہ آپ کو آج کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور اس پر کمیٹ لازمی کریے گا تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ